میں اسے بازو سے پکڑ کر دبے قدموں چلتا ہوا کمرے کی دیوار کے قریب لے آیا کھلی چھت سے ہوا براہ راز جسم سے ٹکرا رہی تھی لیکن یہاں اگرچہ ہوا سے بچاؤ ہو گیا تھا مگر سردی میں کوئی کمی نہیں آئی تھی ہم دونوں تقریباً آدھے گھنٹے تک ٹھنڈے پانی میں کھڑ رہے تھے میرے جسم پر تو پورا لباس تھا لیکن نرگس نے باریک جالیدار کپڑے کی میکسی پہن رکھی تھی اس کے نیچے کوئی لباس نہیں تھا شاید اس کمرے میں کوئی چادر وغیرہ مل جائے میں نے سرگوشی میں کہا اور اسے وہیں چھوڑ کر دیوار کے ساتھ انگتا ہوا دروازے کی طرف آ گیا دروازہ بن نہیں تھا میں بڑی اہستگی سے اندر آ گیا زینے کے طرف کھلنے والے دروازے میں تقریباً ایک انچ کا خلا تھا نچلے ہال میں بتی جل رہی تھی اس کی بہت مدم سی روشنی دروازے کے خلا سے اندر بھی آ رہی تھی کمرے میں کچھ فرنیچر تو تھا لیکن کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے چادر کے طور پر استعمال کیا جا سکتا تھا اس دروازے کے ساتھ ایک کھڑکی تھی جس سے نچلے ہال میں جھانکا جا سکتا تھا میں اس کھڑکی کے شیشے سے نیچے دیکھنے لگا اور پھر میرے ہونٹوں پر خفیف سے مسکراہت آ گئی بلہ ہال میں سوفے پر بیٹھا سگریٹ کے کش لگا رہا تھا اس کے سامنے میز پر پر سٹال پڑا ہوا تھا اس نے ایک پیر دوسری ٹانگ پر رکھا ہوا تھا کمر سوفے کی پشتے سے ٹکی ہوئی تھی اور ایک بازو بھی سوفے کی پشت پر پھیلا ہوا تھا اس کا انداز ایسا تھا جیسے باپ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا ہو مجھے یہ اندازہ لگانے میں دوشواری پیش نہیں آئی کہ بلہ کوٹھی میں اکیلا ہی تھا اس کے باس نے صرف اس کا نام لے کر یہاں رہنے کو کہا تھا بلے پر قابو پانا بہت ضروری تھا میں دبے قدموں کمرے سے باہر آ گیا میرے ذہن میں ایک ترقیب آ گئی اس پر عمل کرنے کے لئے نرگس کا تاؤن ضروری تھا اور مجھے یقین تھا کہ نرگس انکار نہیں کرے گی میں نے سرگوشی میں نرگس کو اپنی سکیم سے آگاہ کیا تو عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی سردی سے مر رہی ہوں اور تم یہی ایک طریقہ ہے بچنے کا ولنہ یہاں کھڑے کھڑے تم واقعی سردی سے ٹھٹر کر مر جاؤ گی اور وہ میری سکیم پر عمل کرنے کو تیار ہو گئی ہم دونوں کمرے میں آ گئے میں اندرونی دروازے میں دیوار کے ساتھ چپک کر کھڑا ہو گا اور نرگس کو اشارہ کر دیا نرگس نے سیڑھیوں والا دروازہ پوری طرح کھول دیا بچاؤ کوئی ہے مجھے اس درندے سے بچاؤ اس کی آواز زیادہ بلند نہیں تھی لیکن کپ کا پاہر نمائی تھی میں نے بڑی احتیاط سے گھڑکی کے شیشے سے جھانکا گل لیک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا سلکتا ہوا سگریٹ اس کے بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں دبا ہوا تھا اس نے دائیں ہاتھ میں پسٹول پگڑ لیا اس کے چہرے پر پہلے تول جن کے تاثرات نمائی ہوئے پھر آنکھوں میں چمک سے اوپر آئی وہ اوپر دیکھ رہا تھا جہاں نرگس دروازے سے نکل کر گول سیڑھیوں پر پہنچ چکی تھی نرگس کا باریک بھیگا ہوا لباس اس کے جسم سے جھپکا ہوا تھا اور اس لباس میں بھی برہنہ ہی نظر آ رہی تھی کون ہو تم بلے کیوں گھراتی ہوئی آواز سنائی دی نیچے آ جاؤ اور کوئی گڑھ بڑھ مت کرنا وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا سیڑھیوں کے قریب پہنچ گیا اس کی نظر اوپر تھی اور اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پسٹول کا رخ بھی اوپری کی طرف تھا نرگس کامتی اور کراہتی ہوئی ریلنگ کا سہارا لیے ہوئے آہستہ آہستہ سیڑھیوں سے اتر رہی تھی پسٹول میرے پاس بھی تھا پانی کی ٹینکی میں اترنے کے بعد بھی میں نے اس وقت کا خیال لگا تھا کہ پسٹول پانی میں نہ بھیگنے پائے اور جب میں کمر تک گہرے پانی میں نرگس کو سہارا درہا تھا تو میرا پسٹول والا ہاتھ اس وقت بھی اوپر ہی تھا اور اب بھی پسٹول میرے ہاتھ میں تھا میں اگر چاہتا تو اس وقت بڑی آسانی سے اسے گولی کا نشانہ بنا سکتا تھا لیکن میں عجیب فطرت کا مالک تھا فطرات میں گرے ہونے کے باوجود ایڈونچر پسند کرتا تھا میں اس موقع پر بھی بلے سے دو دو ہاتھ کلنا چاہتا تھا تاکہ اسے یہ پتہ چل سکے کہ میں بوزدل نہیں ہوں اور یہاں سے بھاگا نہیں ہوں نرگس بدستور کراتی اور کپ کپاتی بھی نیچے اترائی بلہ بہت محتاط انداز میں کھڑا اس کی طرف دیکھ رہا تھا نرگس نے جیسے آخری سیڈی سے نیچے قدب رکھا بلے نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے اپنے بازو کی لپیٹ میں لے لیا اس نے بظاہر سہارا دیر انکلیا ایسا کیا تھا لیکن اس کی نیت کا اندازہ اس کے چہرے کے تاثرات اور آنکھوں کی چمک سے لگایا جا سکتا تھا نرگس نے اپنا سارا بوج اس پر ڈال دیا بلہ اسے کھینستا ہوا آگے لے گیا اور اسے سوفے پر ڈال دیا باریک چپ کے ہوئے لباس میں نرگس بلکل اوریاں نظر آ رہی تھی میں نے بلے کی آنکھوں میں وہی چمک دیکھی جو اس راہ تھی اور ان کی طلبگار عورت کو بے لباس دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ابری تھی کون ہو تم بلے کو شاید اپنی ڈیوٹی کا خیال آ گیا اوپر تو کوئی نہیں تھا میں تو خود دیکھ کر آیا تھا تم اور تمہارا لباس وہ وحشی اوپر لگا تھا درگس نے بدستور کپ کپ آتے ہوئے جواب دیا وہ وہ رات کو مجھے لے کر آیا تھا پھر جب گاڑی باہر رکھی تو وہ مجھے پسٹول لکھا کر کھینستا ہوا اوپر لگا اس نے کہا تھا کہ اس کے دشمن آ گئے ہیں وہ مجھے بھی مار ڈالیں گے وہ ایک لمحے کو خاموش ہوئی پھر بار جاری رکھتے ہوئے بولی وہ مجھے سال لے کر پانی کی ٹینکے میں گھز گیا تھا جب تم لوگ اوپر آئے تھے تو ہم بھی اوپر ہی تھے پانی کی ٹینکی میں میں نے چھت پر قدموں کی آواز سنی تھی میں چیخنا چاہتی تھی لیکن اس نے میرا مو دبا رکھا تھا وہ کہاں ہے ویلہ ایک دم سیدھا ہو کر اوپر دیکھنے لگا وہ اوپر ہے نرگس نے اشارے سے بتایا ہم پانی کی ٹینکی سے باہر نکلے تو میں نے چھت پر پڑا ہوا ایک پتھر اٹھا گر اس کے سر پر زور سے مار دیا تم یہی رکو میں اسے دیکھتا ہوں وہ بڑا خطرناک آدمی ہے تمہاری قسمت اچھی تھی جو بچ گئی ولنہ وہ تمہیں مار ڈالتا مجھے سرتی لگ رہی ہے نرگس پھر کراہنے لگی بلے نے ادھر ادھر دیکھا پھر کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا اس کمرے میں چلی جاؤ میں نے وہاں کچھ کپڑے دیکھے تھے میں اس بھیڑیوں کو دیکھتا ہوں وہ اس مرتبہ پہلے میرے ہاتھ سے بچ گیا تھا مگر آج نہیں بچ سکے گا تمہیں اس کمرے سے باہر مند نکلنا نرگس بڑی مشکل سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور پھر بلہ اسے سہارہ دیکھ کر کمرے کی طرف چلنے لگا اور اس نے جس طرح نرگس کو اپنے سہار لپٹا رکھا تھا میرا خون کھول رہا تھا وہ بار بار پیچھے مڑ کر سیڑھیوں کی طرف دیکھ رہا تھا نرگس کو کمرے کے دروازے پر چھوڑ کر بھی وہ چلنے میں اس کی طرف دیکھتا رہا پھر موڑ کر تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھا سیڑھیوں چڑھتے ہوئے وہ بہت محتاط ہو گیا تھا سیڑھیوں کے اختتام پر تین چار فٹ کھولی جگہ تھی اور اس سے آگے کمرے کا دروازہ دروازہ نیم واہ تھا میں دیوار کے ساتھ چپک کر کھڑا ہو گیا بلے نے بڑی احتیاط سے دروازہ کھولا اس نے پسٹول والا ہاتھ آگے کو نکال لگا تھا اور اس کا رخ دوسرے دروازے کی طرف تھا جس سے چھت پر پہنچا جا سکتا تھا وہ جیسے ہی دو قدم آگے بڑا میں بھی بڑی تیزی سے آگے نکلایا اور پسٹول کھنال اس کی پشتر سے لگا دی اس کے ساتھ ہی میرے حلق سے گزاہٹ نکلی تھی ہاتھ اوپر اٹھا لو بلے اگر تم نے بہادری دکھانے کی کوشش کی تو تمہارے جسم میں سراخ ہو جائے گا بلہ اس طرح رک گیا جیسے زمین نے اس کے پیر بھکڑ لیے ہوں ایک لمحے کو تو وہ بلکل ہی ساکت ہو کر رہ گیا پسٹول پھینک دو رہا ہاتھ اوپر اٹھا لو میں ایک بار پھر گر رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کی پست پر پسٹول کا تباہ بڑھا دیا بلے نے پسٹول پھینک دیا میں نے اسے پیچھے موڑنے کا حکم دیا وہ جیسے ہی میری طرف گھوما میں نے اس کے جبڑے پر زوردار گھونسہ ریسیب کر دیا بلہ کراتے ہوئے لڑ کھڑا گیا اس نے سملے کی کوشش کی تو میں نے ایک اور گھونسہ جڑ دیا بلے کی آنکھوں میں خوف ابر آیا لیکن اس نے فوراں ہی اپنی کیفیت پر کابو پا لیا پسٹول ہاتھ میں ہو تو ہی جڑا بھی مرد بننے کی کوشش کرتا ہے وہ کھا جانے والی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا میں تمہاری باتوں میں نہیں آوں گا چلو اس طرف میں نے سیڈیوں والے دروازے کی طرف اشارہ کیا وہ دروازے کی طرف اڑھا میں اس سے پہلے دروازے سے باہر آ گیا لیکن اسے میں نے پسٹول کی ذات پر لے رکھا تھا میرے کپڑوں سے اب بھی پانی نہیں چڑھ رہا تھا اور پیر بھی بھیگے ہوئے تھے میں زینے اور دروازے کے درمیان کھلی جگہ پر کھڑا تھا یہاں موزائک کا فرش تھا جو خاصا چکنا تھا بلہ دروازے سے باہر نکلا تو میں اسے راستہ دینے کے لیے ایک طرف ہڑ گیا اور ایسا کرتے ہوئے میرا بھیگا ہوا پیر موزائک کے چکنے فرش پر پھسل گیا اس سے پہلے کہ میں سملنے کی کوشش کرتا بلے نے موقع سے برپور فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے جبڑی پر زوردار گھونسا رسید کر دیا میں لڑ کھڑا کر پیچھے ہڑ گیا پسٹول میرے ہاتھ سے چھوٹ کر ہوا میں اٹھتا ہوا نیچے جا گراتا میں اُلٹ کر زینے کے باہر کی طرف گرا تھا اگر اتفاق سے زینے کی ریلنگ میرے ہاتھ میں آ جاتی تو میں بھی نیچے گرتا میں زینے کی ریلنگ کے ساتھ لٹک گیا تھا بلے نے ہماکت یہ کی کہ مجھے نیچے گرانے کے لیے میرے آتوں پر پیروں سے ٹھوکری مالنے لگا اس کے پیروں میں جوگرز تھے ہر ٹھوکر مجھے کرانے پر مجبور کر دیتی میں گول ڈیلنگ کے ساتھ آہستہ آہستہ نیچے آ رہا تھا اور بلہ بھی سیڑھیوں پر میرے ساتھ ساتھ اتر رہا تھا اگر وہ اکل مندی کا ثبوت دیتا تو میرے ہاتھوں پر ٹھوکری مالنے کے بجائے کمرے میں گرا ہوا اپنا پسٹال اٹھا تھا اور مجھے ذات پر لے کر نیچے اترنے پر مجبور کر دیتا اس طرح میں اس کے سامنے بھی بس ہو جاتا چند سیڑھیوں باقی تھی کہ میں نے ڈیلنگ چھوڑ دی اور بلہ نے بھی اوپر سے چلانگ لگا دی اس نے چلانگ تو میرے اوپر لگائی تھی لیکن میں بڑی پھرتی سے ایک طرف ہڑ گیا بلہ مجھ سے تقریباً دو فٹ کے فاصلے پر گیا میں نے سملنے کی کوشش کی مگر وہ دیو کا مطمت مجھ سے زیادہ پرتیلہ ثابت ہوا اس نے اٹھ کر میرے جسم پر ٹھوکروں کی بارش کر دی اور پھر میرا داؤ بھی چل گیا اب بلہ میری ٹھوکروں کی عزت پر تھا وہ اگرچہ مجھ سے زیادہ کا دعور اور طاقتور تھا لیکن میں لڑائی کے ساتھ دماغ بھی استعمال کر رہا تھا پر یہ آخری ٹھوکر اس کی کھوپٹی پر لگی اور وہ خوفناک انداز میں کراہتا ہوا دھیر ہو گیا وہ بے ہوش ہو چکا تھا میں دوڑ کر کمرے سے رسی لے آیا اور اس کے ہاتھ پیر پوست پر باند گئے اور سائیڈ ٹیبل پر پڑا ہوا کپڑے کا کبر اٹھا کر اس کے موں میں ٹھونس دیا میں دوڑتا ہوا کمرے میں گز گیا نرگس کی بھیگی ہوئی میں ایک سی فرش پر پڑی تھی اور وہ خود کمبل پیٹے بیٹ پر بیٹھی تھر تھر کام پر رہی تھی اس کے ہونڈ نیلے ہو رہے تھے کمرے کی حالت خاصی ابتر تھی ہز چیز اُلٹ پلٹ ہو رہی تھی علماری کے دونوں پر کھلے ہوئے تھے اور ہر چیز فرش پر بکھری ہوئی تھی ایک خالی سوٹ کے اس علماری کے اوپر رکھا ہوا تھا اس وقت وہ بھی کھلا ہوا فرش پر پڑا تھا میں نے علماری کے سامنے کپڑوں کے ڈھیر میں اسے نرگس کے کپڑوں کا ایک جوڑا اٹھا کر اس کی طرف پھینک دیا جلدی سے یہ کپڑے پہن لو میں نے کہا ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے ہمیں فوراں یہاں سے نکلنا ہے مجھے سردی لگ رہی ہے وہ رک رک کر بولی اس کے چہرے پر بے پناہ وحشت تھی اور آنکھوں میں انجانہ سے خوف تھا ہم آدھے گھنٹے تک چھنڈے پانی میں کھڑی رہے تھے اور نرگس کی حالت دیکھ کروں جی اندیشہ تھا کہ وہ کہیں نمونیے کا شکار نہ ہو جائے ہمت سے کام لو نرگس میں نے کہا کپڑے پہن لو اور پھر کمبل اوڑ لو جلدی کرو ہمیں فوراں یہاں سے نکلنا ہے نرگس نے کمبل میں سے ہاتھ نکال کر اپنے کپڑے اٹھا لیے اور پھر کمبل ہٹا کر کے میں اس پہننے لگی میری اپنی حالت بھی کچھ بہتر نہیں تھی میں نے بھی دھیر میں سے اپنے کپڑے اٹھائے اور وہیں کھڑے کھڑے بھیگے کپڑے اتھارنے لگا کپڑے بدل کر میں علماری کو اس کے جگہ سے ہٹا دیں کی کوشش کرنے لگا لکڑی کی علماری بہت وزنی تھی اسے مزید وزنی بنانے کے لیے ہم نے اس میں بہت سے فالتو چیزیں بھی ٹھونس رکی تھی لیکن انہوں نے تلاشی لینے کے لیے ساری چیزیں نکال کر باہر پھینک دی تھی خالی علماری بھی اچھا خاصا وزن رکھتی تھی میں بڑی مشکل سے علماری کو اس کی جگہ سے ہٹانے میں کامیاب ہو گیا اور دونوں تھیلے محفوظ تھے میں نے دونوں تھیلے خالی سوٹ کیس میں رکھے اور ان کے اوپر اپنے اور نرگس کے کپڑے اٹھا کر ڈالنے لگا نرگس لیواز پہن چکی تھی اس پر کمبل بھی اور لیا تھا اور اب وہ ڈریسنگ ٹیبل سے اپنی کچھ چیزیں اٹھا اٹھا کر سوٹ کیس میں ڈالنے لگی تھی ٹوکن نرگس اب بھی ہولے ہولے کام پر رہی تھی لیکن اس کا اس طرح متحر رکھ جانا اچھی علامت تھی سوٹ کیس پیک کر کے میں کمری سے باہر آ گیا اور پورے گھر کا جائزہ لینے لگا انہوں نے تلاشی لینے کے لیے گھر کی آرچی اس کو اُلٹ پر اٹھ کر رکھ لیا تھا باورچی خانے کا سمان بھی بکھرا ہوا تھا میں دوبارہ کمری میں آ گیا میں نے سوٹ کیس اٹھایا اور نرگس کو اشارہ کرتا ہوا کمری سے باہر آ گیا نرگس اپنی آپ کو کافی حد تک سنوال جگی تھی لاؤنج میں آ کر ہم رک گئے بلہ ہوش میں آ چکا تھا اور اپنے ہاتھوں اور پیروں کی دندیشیں کھولنے کے لیے کچھ مسا رہا تھا اس کے موں میں کپڑا ٹھونسا ہوا تھا وہ کچھ بول تو نہیں سکتا تھا اس کی آنکھوں میں جیسے چنگانیاں سے پھوٹ رہی تھی میں نے سوٹ کیس رکھ دیا اور آگے بڑھ کر اس کے موں سے کپڑا نکال دیا پھرنڈی وہ نرگس کی طرف دیکھ کر گھر آیا تمہیں میں نے پیس چان لیا ہے اور تمہیں تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا تمہارا وہ حشر کروں گا کہ مرتے دم تک یاد رکھو گی نرگس کا چہرہ سو رکھ ہو گیا اس نے آگے بڑھ کر بلے کے سینے پر زوردار ٹھوکر ماری اور اس کے موں پر تھوک دیا تم تو بہت بڑے بدماش ہو انہیں بلے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا لیکن اب یہ ثابت ہو گیا کہ تمہاری بدماشی صرف عورتوں تک محدود ہے اس رات بھی تم نے ایک ویبس اور مجبور عورت پر ہی بدماشی دکھانے کی کوشش کی تھی اور اس وقت بھی اس عورت کو دھمکی دے کر تم نے ثابت کر دیا ہے کہ تم یہ مردوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے اور یہ بات بھی تم نے اس روز بھٹی پارک میں ثابت کر دی تھی جب میرے دو ہاتھ کھانے کے بعد بھاگ نکلے تھے تم اپنے آپ کو بہت بڑا بدماش سمجھتے ہونا اس مرتبہ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے گر رہا ہے لیکن تمہیں بھی دیکھ لوں گا میں بڑا بدماش ہوں تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے تو یقیناً بڑا بدماش ہوں اس کا ثبوت یہ ہے کہ تم اس وقت میرے سامنے بے بس پڑے ہو میں نے کہا بدماشی کے لیے عقل بھی استعمال کرنے پڑتی ہے کہ انڈے کی طرح طاقت پر ہونا ہی کافی نہیں ہوتا تم میری عقل مندی کی دعات ضرور دو گئے کہ تم لوگ جس چیز کی تلاش میں آئے تھے وہ اسی گھر میں موجود تھی تم لوگوں نے گھر کی ایک ایک چیز کو لٹ پلٹ کر رکھ دیا لیکن دس کلو ہیرون محفوظ رہی بول جی وہی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا تمہیں شاید میری بات کا یقین نہیں آ رہا منکاؤ سوٹکیس کھول کر کپڑوں کے نیچے دبا ہوا ہیرون والا تھیلہ نکال لیا اور اس میں سے ایک پیکٹ بھی نکال کر دکھایا تاکہ وہ میری بات کا یقین کر لے اس کے چیرے پر عجیب سے تاثرات اگرائے نرگہ سب تک سنبھل چکی تھی اس کے اونٹوں کی نیلاہر بھی غائب ہو گئی تھی لیکن کمبل بھی اس نے ابھی تک اور رکھا تھا میں نے بلے کے موں میں ایک بار پھر کپڑا ٹھونس دیا ہم یہاں سے جا رہے ہیں میں نے اس کے چیرے پر میزے جماتے ہوئے کہا اگر میں چاہوں تو ابھی تمہارا خاتمہ کر سکتا ہوں لیکن میں تم جیسے غلیز آدمی کے گندے خون سے اپنے ہاتھ حلودہ نہیں کرنا چاہتا اگر بعد میں کسی وقت کوئی مجبوری آن پڑی تو میں ایسا کرنے سے عذابی نہیں ہیچ کے چاہوں گا ہم یہاں سے جا رہے ہیں لیکن پریشان مت ہو تمہارے آدمی تمہیں یہاں آکر چڑھا لیں گے میں ابھی تحریمی کو فون کر دیتا ہوں میں نے ٹیلی فون اٹھا کر قریب ہی رکھ لیا ملنے کے سامنے یہ نمبر ملانے لگا لائن ملنے میں زیادہ تیر نہیں لگی رات کی طرح اس وقت بھی کال ایک عورت ہی نے ریسیو کی تھی اور یہ غالباً وہی عورت تھی تحریمی سے بات کراؤں میں نے اس کی آواز سنتے ہوئے کہا تحریمی سو رہا ہے تم کون ہو دوسری طرف سے جواب ملا اس کو بتاؤ ناجی بولا ہے اس کی نیند اڑ جائے گی میں نے کہا ہولڈ کرو دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر ایک منٹ بعد میرے کان سے تحریمی کی غراتی ہوئی آواز ٹگرائی تم بھاگ کر اپنی جان نہیں بچا سکو گے ناجی اس کی آواز گھتے کی غرہت سے مشابی تھی تم کہیں بھی چلے جاؤ میری رگاہوں سے چھپے نہیں رہ سکو گے تمہیں دنیا کے کسی کونے میں پناہ نہیں ملے گی دوسروں کی بات پر بھروسہ کر لینے کا یہی تو نقصان ہوتا ہے تحریمی میں نے جواب دیا تمہارے آدمیوں نے تمہیں یقینا یہ ریپورٹ دی ہوگی کہ میں اس بنگلے سے فرار ہو گیا ہوں لیکن میں آخری وقت تک اس بنگلے میں موجود تھا اور اب بھی وہیں ہوں اور تمہارا وہ سڑک شاپ گنڈا بلہ اس وقت میرے سامنے بندہ پڑا ہے کیا بکواس کر رہے ہو وہ چیخہ یہ بکواس نہیں حقیقت ہے میں نے کہا میں بھی تمہارے گرگو سے محفوظ رہا بلڈس کلو کا وہ تھیلہ بھی تم نے واقعی احمقوں کی فوج بھال لکھی ہے تحریمی تم نے کتنی محنت سے کال ٹریس کر کے میری ٹھکانے کا پتہ چلایا تھا لیکن تمہارے آدمیوں نے تمہاری ساری محنت پر پانی پھیل دیا کہتے رو میں سننا ہو تحریمی بولا تمہیں شاید میری بات کا یقین نہیں آرہا میں نے کہا لو بلڈے سے بات کر لو تمہاری تسلی ہو جائے گی میں نے بلڈے کے مو سے کپڑا نکال کر دیسیور اس کے سامنے کر دیا یہ حرامی ٹھیک کہہ رہا ہے باس بلڈے نے کہا اس کے آواز میں خوف نمائی تھا یہ شد پر پانی کی ٹینک میں چھپا ہوا تھا ہیرون کا تھیلہ بھی کسی کمری میں تھا ٹھیک طرح سے تلاشی نہیں لے سکا تھا وہ تھیلہ بھی اس کے پاس موجود ہے اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت ورد بھی ہے انہوں نے دھوکے سے مجھے پکڑ کر وان دیا باس ہی لوگ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا بلڈے کا چہرہ ایک دم دھوان ہو گا میں نے ریسیور اپنے کان سے لگا دیا اب تو تمہاری تسلی ہو گئی نہ تحریمی میں نے ماؤت پیس میں کہا میں یہاں سے جا رہا ہوں جب تم چاہو یہاں آ کر اپنے اس بلڈے کو آزادی دلا سکتے ہو مجھے امید ہے کہ تم سے ملاقات ہوگی اور بہت جلد ہوگی میں نے ریسیور رکھ دیا اور بلڈے کے موں میں ایک پار پھر کپڑا ٹھونس دیا وہ لوگ ابھی تھوڑی دیل میں یہاں آ کر تمہیں چھڑا لیں گے اس وقت تک یہاں آرام کرو میں بلڈے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا ادھر ادھر دیکھتے ہوئے میری نظر اپنے پسٹول پر پڑ گئی جو دیوار کے قریب پڑا ہوا تھا میں نے پسٹول اٹھا کر جیب میں ڈال لیا اور سوٹ کس اٹھا کر نرگس کو اشارہ گیا اس وقت ساڑھے پانچ بج رہے تھے ایک نئی صبح کا غاز ہو جگا تھا پیزہ میں دھند پھیلی ہوئی تھی میں نے کار کا دروازہ کھول کر سوٹ کس پچھلی سیٹ پر ڈال لیا اور سٹیرنگ کے سامنے بیٹھ کر انجن سٹارٹ کرنے لگا نرگس کیٹ کھولنے کے لیے آگے بڑھ گئی تھی میں نے گاڑی باہر نکالی تو نرگس نے گیٹ بند کر دیا اور کار کی پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گئی گلی میں اس وقت سناٹا تھا بڑی گھروں کے لوگ اتنی جلدی بستن نہیں چھوڑتے میں نے گاڑیے کھلکے سے جھٹکے سے آگے بڑھا دی گلی کے موڑ پر ایک دودھ والے کی موٹر سائیکل اس طرح موڑتی ہوئی نظر آئی اگرچہ دھند پھیلی ہوئی تھی لیکن میں محتاط نظروں سے در ادھر دیکھ رہا تھا ممکن ہے مکان کی نگرانی کے لیے آس پاس کوئی اور آدمی بھی موجود ہو لیکن میرا یہ شبہ غلط نکلا وہ لوگ یہی سمجھے تھے کہ میں بھاگیا ہوں اور بنگلے کے نگرانی کے لیے انہوں نے صرف ایک ہی آدمی کو یہاں چھوڑنا کافی سمجھا تھا اور وہ بلہ بڑی آسانی سے ہمارے ہتھے چڑ گیا تھا گلیوں سے نکال کر میں کار کو مین روڈ پر لیایا اس کا روح آئیشہ منزل کی طرف موڑ دیا ہائیوے پر ٹرافک کیام درف شروع ہو چکی تھی دھند خاصی دبیج تھی تمام گاڑیوں کے ہیڈ لیمپس روشن تھے اور میں نے بھی اپنی کار کی بطریاں جلا رکھیں تھی دھند کی وجہ سے کار کی رفتار زیادہ تیز نہیں کی جا سکتی تھی دوسری گاڑیوں کی رفتار بھی کم تھی ہائیوے پر چلتے ہوئے سہراب گھوٹ چورنگی سے میں نے کار کو دائیں طرف راشد بنحاس روڈ پر موڑ دیا قریبا سڑک پر یو بی آل سٹیڈیم سے زرائے گئے بہت چوڑے گند نالے کا وہ پل تھا جس سے آگے گلشن اکوال کا علاقہ شروع ہو جاتا تھا پل اگور کرتے ہی موٹی محل کے سٹاپ پر میں نے کار کو بائیں طرف ایک اشادہ گلی میں موڑ دیا کہ گلشن اکوال کا بلوک تھری تھا کچھ آگے جاگر میں نے کار دائیں طرف موڑ دی اور آخر کار ایک بنگلے کے سامنے روک کر نیچے ادھرایا جیب سے چابیوں کا گچھا نکال کر میں نے گیٹ کھولا اور پھر سٹیرنگ کے سامنے بیٹھ کر کار کو اندر لیایا اور نیچے اتر کر گیٹ بند کر دیا اور آگے بڑھ کر برام دی والا دروازہ کھولنے لگا اندر کی بطیاں جلا کر میں واپس آیا اور نرگس کی طرف والا دروازہ کھول دیا نیچے نہیں اترو گی یا کار ہی میں بیٹھ رہنے کا ارادہ ہے میں نے کہا یہ کہ اس کا گھر ہے نرگس نے نیچے اترتے ہوئے کہا اس کی آنکھوں میں الجن کے تاثرات نمائے تھے اپنا ہی ہے اندر چلو میں سوٹ کیس لے کے آ رہا ہوں میں نے کار کا پسٹا دروازہ کھولتے ہوئے کہا میں سوٹ کیس لے کر اندر آیا تو نرگس لاؤنچ میں کھڑی الجیوی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی گمبلی اس نے ابھی جسم پہ لے پیٹ رکھا تھا میں نے سوٹ کیس ایک طرف رکھ دیا اور نرگس کو سوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا بیٹھو میں تمہارے لیے کافی بنا کر لاتا ہوں میں کہتے ہوئے پیچن کی طرف بڑھ گیا تو دوستو اگلے قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کی آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے ہیں